ناظرین سلام علیکم اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں چینل بنارس کے ازادار بنارس کے ازادار چینل کی یہ خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان آج ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جنہیں ہم سب امداد امام صاحب کے نام سے جانتے ہیں انہوں نے وبا کوویڈ نائنٹین کے دور میں جو خدمت انجام دی ہے اس سلسلے سے ہم ان سے تھوڑا گفتگو کریں گے آئیے میں مولانا امداد امام صاحب کی خدمت میں آپ حضرات کو لے کے چلتا ہوں مولانا سلام علیکم علیکم سلام ورحمت اللہ مولانا یہ ہمارے چینل کے اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ ہمارے چینل کو دستیاب ہوئے مولانا یہ وبا جو کرونا ابھی گجشتہ دو تین برس سے کرونا وبا کے محول سے جو لوگ گزر رہے ہیں اور بہت ہی پریشانیوں کے دور سے بھی گزریں ایک دور وہ آیا کہ لوگ بہت بڑی تعدات میں دنیا چھوڑ رہے تھے اس وقت لوگ اپنے گھروں میں موجود تھے اور آپ گھر سے باہر نکل کے ان کی تتفین مرہومین کی تتفین کر رہے تھے یہ حوصلہ یہ جذبہ آپ کے اندر کہاں سے آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم بنارس کے عددار جو چینل ہے اس کے پوری ٹیم کا شکریہ ادھا کرتے ہیں اور ساتھ ہی ان کے لئے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے کہ ان کے توفیقات میں ذاپ ہو اور یہ جس طرح پیغام اہل بیعت کو نشر اور اس کی اشارت کر رہے ہیں یہ اسی طرح اس خدمت کو انجاب دیر دیرہے ہیں اور آپ نے جیسا سوال کیا کہ کوویڈ نائنٹین میں جو اموات ہو رہی تھی اس میں تتفین اور اس کا جو کام ہم نے اور ہمارے جیسے اور بھی بیس پچیس نوجوان تھے جنہوں نے ایسا کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم لوگ جس در سے وابستہ ہیں وہی در جو ہے ہم کو ہر چیز کا سبق دیتا ہے اسی سے ہمیں ہر درس کا وہاں ہماری نمونے عمل ہے اور اگر آپ حضرت علیہ علیہ السلام کی وسیعت دیکھئے تو اس وسیعت میں بھی یہ ہے کہ کسی بھی جنازے کی توہین نہ ہونے پڑے وہ جنازہ بھلے کیوں نہ کسی نجست جانور کو کیوں نہ تو جب وبا یہ پہلی اور سیکنڈ ویب تھی تو اس وقت حالات بہت بے خوابو تھے اور پورے ہندوستان اس کی چپیٹ متعخص کر مولانا یہ وہ دور تھا کہ جب بھائی بھائی سے ملنا پسند نہیں کر رہا تھا رشتہ دار رشتہ دار کیا نہیں جانا پسند کر رہے تھے یعنی کہ یہاں تک کہا جائے کہ لوگ اپنے گھروں کی کھرکیوں سے باہر تاکنا پسند نہیں کر رہے تھے اس دور میں آپ سماج کے بیچ آئے اور کسی بھی مذہب کے لوگ ہوں ان کو ان کی منزل تک پہنچانے کا کام آپ نے اور آپ کی ٹیم نے کیا تو یہ کہاں سے مطلب کس جگہ سے آپ کے اندر یہ جازمہ یہ جو شروعات ہوئی ہے یہ پہلے تو ہمارے جو علماء ہیں ان لوگ کی حفظہ افضائی اور سرپرستی تھی کہ اس طرح کے ایک ٹیم بننا چاہیے کہ جو کہ باہر سے جو تصاویر آ رہی تھی کہ جن لوگوں کی کوویٹ میں ڈیتھ ہو رہی تھی تو ان کو بڑی بے عدبی کے ساتھ تتفین کی جاری تھی تو ان ویڈیو کو دیکھ کے یہ ہوا کہ اگر خدا نہ کرے اگر لکھنو میں یا اسپاس ایسے حالات ہوتے ہیں تو ہم کیا کریں گے تو اس کے لئے ایک واٹس اپ گروپ بنائے گیا اور پھر اس گروپ سے لوگ جڑنا شروعی کئی علماء جڑے تھے اس میں جو ہے جو ہمارے مرجع اکرام ان سے بھی علماء جو ہیں انہوں نے مطلب دریافت کیا اور ان سے مطلب پوچھا کہ اس سے وبا میں کس طرح سے کیا جائے کیونکہ ایسی وبا ہے کہ اگر کوئی جاتا خریب تو اسے بھی ہونے کے چانسز تھے میں نے ایک ویڈیو آپ کی دیکھی تھی اس درمیان کسی غیر مذہب کا کوئی انسان یا خواتین تھی یا کوئی مرد تھا جس کا انتخال ہوا اس کی لاش اس کی باڈی اس کے گھر کے اندر تین دنوں تک پڑی رہی اور تین دن کے بعد آپ کی پوری ٹیم جاتی ہے اور ان کو گسلو کفن ان کے اعتبار سے جو ان کے مذہب میں ہیں اس طریقے سے دیا گیا اور کس طریقے سے آپ وہاں آپ کی ٹیم پہنچی یہ ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں ہمارے مطلب اس دوران میں اور اس میں پچھلی بار بھی نون مسلم کے ایسے کئی واقعات ہوئے اور اب جو آپ جس ویڈیو کی بات کرنا ہے وہ لکنوی کی ایک علاقہ بھرت نگر ہے تو یہ وہاں کا ہے وہاں پہ ایک خاتون اکیلی رہتی تھی جبکہ اس کے اہلے خانہ موجود تھے لیکن شہر میں نہیں تھے باہر تھے تو وہ آ نہیں پا رہے تھے یا ان تک اطلاع نہیں پہنچ پا رہی تو ان کا کوئی رابطہ محلے والے ہو اور جو محلہ تھا وہ کوویڈ کی وجہ سے خود جو اروز پڑھے اس کے لوگ تھے وہ بھی انہوں نے اپنا گاڈ چھوڑ دیا تھا تو کئی ایک میسیج ایڈمسٹریشن کی طرف سے وائرل کیا گیا کہ یہ اس طرح کا اگر ہے تو ایک نیوز پیپر کے ایک ریپورٹر ہے تو انہوں نے ان کا میرے پاس سون آیا تھا اوکی ایسا ایسا اگر آپ کو شسمہ ہلک کر سکیے تو پھر ہم نے اپنی ٹیم کے جو ہمارا گروپ تھا اس پر ہم نے میسیج ڈالا اور اس کے ہمارے ساتھ دو برادر تھے وہ وہاں پہنچے تو جب ہم گئے تو پاتے چلا کہ وہ قاتون یعنی ایک ہفتہ پہلے تو دکھی تھی لیکن کنڈیشن یہ تھی کوئی سہالے سے دروازے تک آئی تھی لیکن کوئی خریب اس کے لئے جا رہا تھا کہ سب کو یہ شک تھا کہ یہ کوویٹ ہے اس کو اور کب اس کا انتخال ہوا یہ مطلب کوئی اندازہ نہیں لگا لیکن جب ہم لوگ گئے ہیں اور اس کے جنازہ کو دیکھا اس سے ہم لوگ نے یہ اندازہ لگائے کہ اس کو انتخال یعنی ان کے دیت کو تقریباً تین چار دن ہو گئے کیونکہ ان کے چہرہ پہچان نہیں اور وہ اتنا مطلب کہ جو ہمارے دو سال کی جتنے ہم لوگ نے تتفین کرائی ہیں یا انترین سنسکار کرائی ہیں اس میں جو سب سے خوفناک جو منظر تھا وہ وہی تھا کہ جس میں اس کے ہاتھ اور چہرہ جو ہے وہ جانمر تک کھا چکے تھے تو ہم لوگ نے اس کو کیا پھر وہاں کے ایڈمیسریشن کے مدد سے اس کو وہاں پہ گلالہ شمشان گھاٹ ہے تو وہاں تک اس کی بوڈلی کو پہچھایا وہاں پہ انترین سنسکار کرائی گیا اس طرح سے ہے تو آپ کو کبھی یہ نہیں لگا کہ یہ جو وبا ہے کیونکہ یہ وبا ایسی وبا تھی کی ایک سے دوسرے میں منتقل ہو رہی تھی آپ کو ایسا نہیں لگا کہ یا آپ کو بھی ہو سکتا ہے یا آپ بھی ٹیم کے کسی فرد کو دیکھیں وہ تو وبا ہے اور اس کے احتیاط بھی ہم لوگ مستخل کر رہے تھے ہماری پوری ٹیم جو تھی وہ جب بھی کوئی تذفین کرتی تھی یا کسی انترین سنسکار کر کے پوری طرح سے سینیٹائز کرتے تھے پی پی کٹ کا ہم لوگ پروپر طریقے سے استعمال کرتے تھے بہت گرمی ہوئی تو بھلے نہ پہنے لیکن اتنا احتیاط تو رہتا تھا گلپس ہے مارس ہے یہ سب تو اتنا اور باخیدہ ایک تذفین میں کم سے کم دو یا تین بار ہم لوگ پورا فلی ٹیم جو ہوتے تھے گورنمنٹ کی طرف سے کچھ آپ لوگوں کو ہیلپ کے طور پر یا نہیں ہیلپ سے مراد یہ ہے کہ گورنمنٹ نے کچھ آسواسن دیا ہوا تھا کہ اگر آپ لوگوں کو کچھ ہو جاتا ہے تو گورنمنٹ کچھ کرے گی ہم لوگ کا کوئی جو مقصد تھا اس میں جو لڑکے ہم لوگ جڑے ہوئے تھے سب مخلص تھے اور سب فی سبیل اللہ خدمت انجام دے رہے تھے تو ہم لوگ کا کوئی ہم لوگ کے دل میں نہ یہ کبھی توقع ہو رہی نہ کبھی ہم لوگ نے چاہا کہ ہم کو کوئی آوارڈ دے یا ہمیں کوئی ہماری تعریف کرے یا ہماری ٹیم کی قبرج کرے یہ کبھی ہم لوگ کا نہیں رہا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ اگر نیکیوں کو بھارنا چاہتا تو کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا دیتا ہے وہ سوشل میڈیا کا دمانہ آشکر تو اس کے ذریعے سے پھر جو ہے وہ کافی لوگوں تک بات پہنچی اور اسی کے ذریعہ تھا کہ ہم سے کافی لوگ جڑتے رہے جو کہ پہلے شروع میں ہم لوگ تین چار لوگ ایکٹیو تھے لیکن پھر جب سیکنڈ ویب میں ہماری ٹیم میں تیس پہتیس نوجوان لکنوں کی ہو گئے تھے الگل علاقوں کے اس سے ہو رہا تھا کہ جو بھی اموات ہو رہی تھی تو ان کے پہلے ہی ہوتا تھا کہ ہم لوگ اگر ایک دو تین ہو جاتی تھے تو تھوڑا سا مشکل آتی تھی کیونکہ وقت کی کمی ہو اس کے بعد پھر انسان ہے تو تھکاوٹ یہ سب چیزیں ہوتی تھی لیکن جب ٹیم بڑی تو یہ ہوا کہ اگر ایک وقت میں دو لوگ بھی ہو گئے تو اپنے چار پاش لوگ یہاں چلے گئے چار پاش لوگ جو شروع میں بہت ڈر رہے تھے لیکن جب ان کو ہم لوگ نے حسد لائے کہ نہیں ایسا ہے آپ جب بھی کوئی فون آتا تھا پہلے پوچھتے تھے کہ گھر والے کیوں نہیں آ رہے ہیں اگر کوئی جائز بجا ہوتی تھی تب تو انہا ان کو سمجھاتے تھے کہ آپ لوگ کریئے واجب آپ لوگ پر ہے اگر بیٹا ہے یا اور کوئی بھائی ہے تو ان کو پوری شریع ذمہ داری بھی اپنی انجام دیتے تھے جب وہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا تھا کہ ہاں جس میں کوئی نہیں شریع کرتا ہے پھر ہم لوگ کرتے تھے وانہا ایسے بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں جن کے گھر والوں نے خود ان کی تتفین کرائی بس یہ کہ ہم لوگ نے اس کو گائیٹ کر دیا تھا جو کام آپ لوگوں نے کیا ہے اس کے لیے تو کوئی بھی ایوارڈ بہت چھوٹا ہے میری خود کی نظر میں جو کام آپ لوگوں نے انجام دیا ہے آپ نے آپ کی ٹیم نے ان کو کوئی بھی ایوارڈ دیا جائے تو وہ میری نظر میں خود کی نظر میں تو بہت چھوٹا ہے لیکن اب جو سلسلہ آپ لوگوں کے ساتھ ماشاءاللہ پورے اترپردیر سے لوگ آپ لوگوں کو سممانیت کر رہے ہیں بلائے جا رہے ہیں آپ اور جگہ اور آپ کو سممان دیا جا رہا ہے تو اس وقت یہ سممان لیتے وقت کیا فیل کر رہے ہیں آپ جب بھی کسی کوئی کوئی اگر انسان کو خدمت دیتا ہے اور اس کی اگر کہیں پہ سراحانہ کی جائے جس کو کہتے ہیں اندھی میں یا اس کی تعریف یا اس کی حوصلہ اوضائی کی جائے تو یا خینا نیک انسان کو ہوتا ہے کہ ہاں ہم نے جو خدمات کی ہے اس کی حوصلہ اوضائی کر لے اس سے ہی ہوتا ہے کہ جو یعنی ان کے سممان دینے کوئی ایسا نہیں کہ ہمارا بہت زیادہ مالی فائدہ یا کچھ وہ ہو جائے لیکن یا ہماری ٹیم کے جو ہمارے جوان بابستہ ہیں ان کا کچھ ہو جائے لیکن یہ رہتا ہے کہ انسان کو ایک اندر سے حوصلہ ملتا ہے ایک حمد آتی کہ ہاں لوگ ہمارے کام کو جو ہم نے خدمت انجام دی اس کی لوگ مطلب اس کی حوصلہ اوضائی کرنے اور وہ حوصلہ اوضائی تھی کہ جو ہم لوگ نے اتنی خدمات انجام کر لی انہوں نے دیکھا ہے کہ جو ایسے پورشنلی طریقے تھے جو اس کوویڈ میں خدمات انجام دے رہے تھے تو ان کے ساتھ بہت دکتیں آ رہی تھیں وہ یعنی کیڑ پی پہنے ہوئے تھے اور پروپر طریقے تھے ہر یعنی احتیاط بھی کر رہے تھے لیکن وہ بھی پھر بھی زد میں آ گئے تھے احتیاط لیکن خدا اندر عالم کا یہ ہم لوگ کی خدمت کا نچیتہ دیکھ لیے جو بھی کے لیے کہ اتنی خدمات انجام دینے ہیں یعنی ہماری ٹیم کو کسی طرح کی کوئی اس مطلب وبا سے کوئی مشکل نہیں ایک آخری سوال آپ سے یہ جو تیسری ویب کا چکر چلنا ہے آپ میرے چینل بنارس کے عددار کے ذریعے کوئی پیغام کوئی میسیج دینا چاہیں گے دیکھیں میسیج یہی ہے کہ وبا ہے اب اس کا احتیاط جہاں تک ممکن ہو سکے کرنا چاہیے اور یہی وبا نہیں بلکہ ہر بیماری سے بچنے کہ ہمارے یعنی تمام ایمہ نے بھی یہی ہمیں ان کی سیرت ملتا ہے کہ ہر بیماری سے بچنا چاہیے بلکہ یہاں تک کے موسموں سے بچنا چاہیے خود حضرت علیہ خوال ہے کہ آتے ہوئے جاڑے جاتے ہوئے جاڑے سے بچنا چاہیے تو اس طرح کے جو ہے وہ ملتے ہیں تو اور یہ بھی ملتا ہے کہ چھوٹی بیماری کوئی جو ہے یاد کرنا چاہیے اور باقی یہ ہے کہ ہاں اخلاقیات سے انسان کو نہیں کرنا چاہیے ایک اخلاقی فریضہ ہوتا ہے کہ ہمارے پڑوس میں ہمارے محلے میں ہمارے شہر میں اگر کسی کا اس وبا سے خدا نہ کرے خدا نہ کرے وہ ایسے حالات پیدا ہوں کہ خدا نہ کرے کسی کو تو انسان کو خود اپنا جو دینی فریضہ اور شریف فریضہ اس کو انجام دینا چاہیے اور اس میں ان کی جس طرح سے بھی یہ حدیث ہے کہ زندگی اس طرح سے گزارو کہ جب تک کہ تم زندہ رو لوگ تم سے ملنے گے مشتاقنا ہے اور جب تم دنیا سے چلے تو تمہیں لوگ یاد کرے تو ہر انسان کو اگر مولا کسی بھی اسی خوال کے اوپر غور کر لے کہ ہمیں ایسی زندگی گزارنا ہے کہ لوگوں کے کام آنا ہے جب انسان لوگوں کام دے گا تو اس کو دعائیں بھی ملے گی اور وہ تمام بیماریوں اور عباؤں سے محبوظ بھی رہے گا بہت بہت شکریہ یہ تھے مولانا امداد امام صاحب جن کو بھی آپ خواتین و حضرات سمت فرما رہے تھے میری گزارش تمام دیکھنے والوں سے ہے کی بنارس کے ازادار چینل کو جنہوں نے ابھی تک سبکرائب نہیں کیا ہے وہ سبکرائب کر دیں لائک کر دیں کمنٹ کر کے اپنی رائے کمنٹ کے ذریعے اس ویڈیو پہ پیچ فرمائیں شکریہ بہت